موسیقی اسلام علیکم خوش آمدیر میرے چینل این علم پر آج کا ٹاپک انسان کی آنکھک محنت اس کے سوچنے کا انداز اور ناممکن کو ممکن بنا دینے کی صلاحیت کو کور کرنے جا رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک کی طرف بڑھیں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تو شروع کرتے ہیں آج کا دلچسپ ٹاپک فردروچو لیمبرگینی ایک جنگی کہتی تھا جب وہ اٹلی واپس آیا تو اس نے ایک گیراج کھولی اور ملٹری آلات سے ٹیکٹر سازی کا کام شروع کیا اس کے بروقت اقدامات نے اس سے ملینر بنا دیا اور بعد میں مشہور زمانہ لگشری سپورس کار لیمبرگینی بنائی فردروچو کا سفر ایک کسان کی حیثیت سے شروع ہوا فردروچو انیس سو سولہ میں ایک ذرات سے وابستہ خاندان میں پیدا ہوا اس کے والدین اٹلی کے شمالی علاقے رنازو میں رہتے تھے اور وہاں پر ان کے انگوروں کے باگ تھے اور ایک کوالٹی کے انگور یہ بگاتے تھے اس کے والدین نے شروع سے ہی اسے محنت اور کوالٹی پروٹیک کا عادی بنایا ذرات کی بجائے فردروچو ٹیکٹر کو ٹھیک کرنے میں زیادہ دلچسپی دیتا تھا اگرچہ خاندانی کاروبار کو چھوڑنا بہت رسکی تھا پھر بھی فردروچو نے اپنے پیشن کی طرف جانے کا فیصلہ کیا اور میکینکس پڑھنا شروع گی ٹیکنیکل انسیچوٹ میں اڈمیشن کے بعد اس نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اس نے ماسٹر بلیک سمیت کے طور پر بھی ٹریننگ دی جس میں استاد نے اپنے تمام لوہے کے راز اس سے سکھا دیئے لیکن یہ محنت کسی بھی فیکٹری کو متاثر کرنے کے لیے کافی دور تھی فردروچو کا ٹارگٹ کا ویلیر زیگی میں کام کرنا تھا اس وقت یہ فیکٹری اٹلی کی آرمی کے لیے اسکری ویہیکلز بنا رہی تھی فردروچو نے فیکٹری کے مالک سے ملاقات کی اور ٹوڈیسی چتوں جہد کے بعد وہ وہاں پر نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا جب وہ اٹھارہ سال کا ہوا تو اپنے قصبے رینازو واپس پہنچا جہاں پر اس نے اپنے دوست مرینو فلپینی کے ساتھ مل کر ایک ورکشاب کھوڑی جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو فریچیوں کے بے فکر زمانے کا خاتمہ ہو گیا وہ رائی اٹالین ائر فورس میں بھرتی ہوا اور اس سے رارس آئس لینڈ میں گیریزن میکینک کا کام دیا گیا تین سال بعد اٹلی نے اتھارڈ ڈال دیئے جس کے بعد جرمن نے گیریزن کا کنٹرول سنبھال دیا اور اٹلی کو جزیرہ خالی کرنا پڑا فریچیوں نے وہی رینے کا فیصلہ کیا اور اپنی ورکشاب کھولنے کی اجازت مانگ دی دو سال بعد لائٹ فوج آ پہنچی انہوں نے گیریزن میں ہر شخص کو قیدی بنا لیا جس میں بریچیوں بھی شامل تھا جب انہیں اس کی فرنی صلاحیتوں کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے اپنی گاڑیوں کی مرمت پر لگا دیا نائنٹین فورٹی سکس میں ایک سال کے بعد لائٹ فورس نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور ریچیوں کے گھر واپسی کے اتدائی سال کچھ زیادہ خوشگوار نہ تھے اس کی بیوی اس کے اکلوتے بیٹی کی پتائش پر فوت ہو گئی جس کے بعد ریچیوں نے اپنے آگ کو ورکشاب میں مصروف کر لیا اور اس کی زیادہ سے زیادہ مصروفیات لاریوں ٹیکٹروں اور گاڑیوں کو ٹھیک کرنا تھی لیکن ایک دن اسے اپنے والد کی طرف سے ارجن ریکویسٹ ملی جس نے اس کی زندگی بدل دی فورچیوں کے والد نے ایک ٹیکٹر مانگا تھا جس سے اس کو احساس ہوا کہ اٹری کو جنگ سے ریکوور ہونے کے لیے ضرورات کی بہترین پیداوار کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جدید آلات بہت ضروری ہے اسکری آلات کے اپنے تجربے کی وجہ سے پریچیوں نے چھوڑے گئے اسکری آلات سے ٹیکٹر بنانے کا کام شروع کیا اس نے ٹیکٹر میں نیا بریٹش انجن لگایا اور اسے مہنگے پٹرول کی بجائے سستے ڈیزل پر چلانے کے لیے موڈیفائی کیا اس کا بنایا ہوا ٹیکٹر زیادہ ایفورڈیبل اور انوویٹی تھا اور یہی سے اس کا سفر شروع ہوا اور اس نے ایک نئی کمپنی بنائی جسے لیمبرگینی ٹیکٹرز کا نام دیا نائنٹین فیفٹی ون میں جب اس کے ٹیکٹر کی مانگ بہت زیادہ ہو گئی تو اسے مزید پیسے کی ضرورت پڑی اس کے لیے اس نے اپنے باپ کے فارم پر گرسہ حاصل کیا بہت جلد کمپنی اٹلی کی بڑی کمپنیوں میں شمار ہونے لگی پڑیچیو اپنی ہر کامیابی اچھے کھانے اور تیز کاروں سے سیلیبریٹ کرتا تھا اسی لیے اس نے جیگوار، مرسڈیز اور فراری جیسی گاڑییں کٹھی کرنے شروع کر دی لیکن ان میں سے کوئی بھی اسے مکمل طور پر سیٹیسفائی نہ کر سکی خاص طور پر وہ 250 جیٹی فراری سے کافی مایوس ہوا ایک دن وہ اپنی فراری کو مکینک کے پاس لے کر گیا وہاں اسے پتا چلا کہ اس میں تو وہی کلچ استعمال ہوتے ہیں جو وہ اپنے ٹریکٹر میں استعمال کر رہا ہے اور جس کلچ کے لیے دس ڈالر ادا کرتا تھا اسی کے لیے فراری ایک ہزار یورو دیتی ہے جس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان انپرفیکشنز کے بارے میں انزو فراری کو بتائے گا پریچو نے کمپلین کی کہ کلچ بار بار ٹریپ کروانے پڑتے ہیں اور وہ رف سڑکوں پر بہت زیادہ دوائز پیدا کرتے ہیں انزو نے پریچیوں کو یہ کہتے ہوئے بھگا دیا کہ مسئلہ کار کے ساتھ نہیں بلکہ بزاتے خود اس میں ہے اس نے کہا تم ایک ٹریکٹر ڈرائیور کسان ہو تمہیں میری کار کے بارے میں شکایت نہیں کرنا چاہیے چونکہ یہ دنیا میں بیسٹ ہے پریچیوں نے جواب دیا ہاں اگرچہ میں کسان ہوں لیکن میں تمہیں بتاؤں گا کہ اصل سپورس کار کیا ہوتی ہے اگلے دن پریچیوں نے کام شروع کیا جس کے بارے میں بہت سو کو یقین تھا کہ یہ بینچر کامیاب نہیں ہوگا اس نے کام شروع کرتے ہوئے لیم برگینی کے نام سے اپنی کمپنی بنا لی اور فراری کے تین سابقہ ملازمین کو نوکری دے کر ایک بہت بڑا پلٹ فیکٹری بنانے کے لیے خرید لیا اور صرف نو ماہ میں اس نے اپنی پہلی سپورٹس کار مکمل کر لی اس گاڑی کا نام اس نے لیم برگینی 350 جیٹی رکھا یہ گاڑی ایک ٹیکنیکل ماسٹر پیس کہلائی اس گاڑی کو سب سے پہلے ٹورن موٹر شو میں پیش کیا گیا بڑیچیوں نے انزو اور اپنے مخالفین پر ثابت کیا کہ وہ صرف ایک کسان نہیں ہے بلکہ ایک مکینیکل جینئس ہے جو کہ بہترین کارے بنا سکتا ہے اگلے کچھ سالوں تک اس کے کاروں اور ٹریکٹر کے کاروبار میں بہت ترقی کی اس نے فور ہنڈرڈ جیٹی اور میورا پی فور ہنڈرڈ جیسی گاڑیاں بنائی لیکن بدقسمتی سے پڑیچیوں کی کامیابی اس وقت رک گئی جب آداد مدل گئے بولیویا نے پانچ ہزار ٹریکٹرز کی دیل کینسل کر دی جب ان کے ملک پر فوج نے قبضہ کر دیا پڑیچیوں کا نقصان اتنا زیادہ تھا کہ اسے اپنی کمپنی لیمبرگینی ٹریکٹر پیچنی پڑ گئی اور لیمبرگینی کے 51 پرسنٹ شیئر بھی خروخت کرنے پڑ گئے اس کے بعد گلوبل سٹاک مارکٹ کے کریش اور اوپیک کے فیصلوں کی وجہ سے کرائسز بہت بڑھ گئی ان کرائسز کی وجہ سے ملک میں پیٹرول کی قلد پیدا ہوئی اور کینٹیں بہت پڑ دیں اگرچہ پڑیچیوں نے اپنے کاروبار کو زندہ لکھنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور آخر کار اپنے آخری 49 پرسنٹ شیئر بھی بیج کر 1974 میں ریٹائر ہو گیا اس کی کمپنی کو کئی کمپنیوں نے خریدا مگر وہ بھی اس کو چلانے میں کامیاب نہ ہو سکی 1989 میں پیٹی نے کمپنی کو خرید لیا اور کوالٹی کو بہتر کرنے پر توجہ دینی شروع کر دی ان کی لیڈرشپ میں لیمبرگینی 21 صدی کے ہر چیلنج کو قبول کرنے کے قابل ہوئی اور ہیورا کین گیلارڈو اور ایس یو وی کانسیپ جیسی گاڑیاں بنائیں اور ان کی سیل دنیا بھر میں بڑھ گئی 2019 میں اس نے 11 بلینڈ ڈالر تمائے یہ کہانی تھی ایک کسان اور جنگی قیدی کی جس نے اپنے ٹریکٹر کے کاروبار سے کام شروع کیا اور سپورٹس کار کے امپائر تک پہنچ گیا